بسم اللہ الرحمن الرحیم پیت سارے ساتھی کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آج اس کا نام سید محمد غواث رضا بخاری ہے اور الحمدللہ جیسے کہ میں نے اپنے نام میں بتایا آپ کو کہ سید محمد غواث رضا بخاری صداد فیملی سے تعلق ہے الحمدللہ روڑی کے ساتھ ایک جگہ ہے سکھا رب اس کو کہتے ہیں پہلے زمانی میں بکھر ہوتا تھا اور وہاں پہ ہمارے دادا جان آئے حضرت سید صدر الدین محمد خطیب رحمت العالی پھر وہاں سے ان کے بیٹے سید بدر الدین اچھ شریف جو ہے وہ آپ کا مدفن ہے تو اولیہ کرام سنگھ جو ہے وہ نسبت جو ہے وہ ہوتی آئی ہے الحمدللہ ہماری تو ہمارے داداں گزرے ہیں سیدین محمد شاہ بخاری رحمت العالی انہوں نے بہت کچھ بزرگان دین سے اکٹھا کیا جس میں بہت زیادہ حضرات جیستی حضرات ہیں ان سے بہت زیادہ جو ہے وہ استفادہ حاصل کیا اور ان سے دعائیں لی اور ان کے اذکار جو ہے وہ لیے رزق کے لیے استخارے کے لیے اور بھی بہت کچھ لیا تو آج فقیر کا یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں عطا کریں آپ ہمیں دیں آپ نہ ہمیں دیں جس میں ہمارے پاس امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی کی بھی الحمدللہ بہت سارے جو ہیں ہمارے خاندان میں صادات فیملی میں جو ہیں وہ چوتی آ رہی ہیں سینے بے سینے بھی اور کتابی نقصے بھی الحمدللہ ہمارے پاس ہیں تو آج فقیر نے یہ سوچا کیا لوگوں کو دیا جائے کہ کر کے تو سب کو جو ہے وہ توفتاں دیا جائے تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ کیوں ادھر ادھر پھیریں تو وہ اپنے گھر بیٹھ کے ہماری مائے بہنیں جتنے بھی ہیں وہ گھر بیٹھ کے یہی پڑھیں کلام پڑھیں اور یہی ذکر اذکار کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ اولاد نافرمان ہیں رزق میں پریشانی ہے رزق کی کوئی تکلیف ہے بیماری ہے جو بھی حالت ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ کرتے جائیں آپ کو کسی کے پاس دنیا داروں کے پاس اور یہ جو ڈھونگی باپے بیٹھے ہیں ان کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو الحمدللہ ہمارا جو خاندان ہے وہ صدا باکری خاندان کہتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہمارا تعلق ہے پر پہلے ایک ہر عمل کے لیے ہر ذکر کے لیے ہر دعا کے لیے شرط ہے حلال رزق نیت کا صاف ہونا اور کسی کا دکھنا حلال کام کے لیے کیا جائے کسی کو دکھنا دیا جائے اور اچھے کے لیے کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی میں اللہ سے ہر امید ہے بڑی کہ انشاءاللہ تعالی اس سے بہت فیدہ ہوگا آپ سب کو اور انشاءاللہ تعالی جو بزرگان دین کی جو ہمارے کٹھے کیا گیا آج سے تقریباً کوئی ہزار سال سے اوپر جو ہیں وہ رکھ سے سنبھالے ہوئے ہیں ہمارے پاس تو انشاءاللہ فقیر ایک ایک کر کے دیتا جائے گا تاکہ آپ لوگوں کو فیدہ ہوتا رہے الحمدللہ ساتھوں نسبت پہلے خاندان کی تو پہلے نسبت تھی اللہ حب و لزت نے ایک سلسلہ عطا فرمایا حضرت سرکار سیفوں میں مرحمان مبارک پیر ارچی دعوت برکات المعالیہ آپ کے جو ہے وہ نسبت سے جو بزرگان دین کا ہم نے سنا تھا اپنے بزرگوں کا سنتے تھے اور لکھا بھی ہوا ہے ان کی جو زندگی کے حالات کہ اس طرح بزرگ کرتے تھے اور جو ہے تقوی اور بزرگان تقوی جو تھا ان کے اندر جو بہت زیادہ تھا الحمدللہ اللہ نے ایسے مبارک صاحب کا پاک ہمیں سلسلہ اور تقوی والا سلسلہ عطا فرمایا کہ سر سے لے کے پہل تک نبی کا غلام بنا دیا صدا تو پہلے بھی تھے پر اتنا علم نہیں تھا ہمیشہ دنیا داری کی کرتے تھے ایک اللہ کے ولی کی جو ہے وہ نسبت سے جڑے مبارک صاحب رحمت اللہ علیہ تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ عقل اور دین کا ہمیں رستہ تا فرما دیا اور اللہ باق دعا ہے اللہ رب العزت مبارک صاحب رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کو اور زیادہ بڑھا دے الحمدللہ شکر ہے کہ خاندان بھی صادت تھا اور اعلیٰ لوگوں سے نسبت ہو گئی اللہ نے بہت بڑی رحمت کر دی مبارک صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ علیہ مبارک صاحب رحمت اللہ علیہ